گیمنگ پہ کافی بڑا جھٹکا لگا ہے 28% GST کی بات ہے وہ بھی فن ڈیپلائیڈ پہ صرف جیتے ہوئے رقم پہ نہیں کچھ ٹاکس کے پر پریشر بھی آ رہا ہے نظارہ ٹیک ڈیلٹا کاپ لیکن اس کا ہم بیشلیشن کریں گے ایک انالیسز کریں گے کی بزنس پہ کتنا امپیکٹ ہوتا ہے نتش مطرسین فاؤنڈر ان سی او نظارہ ٹیک ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لئے جڑ رہے ہیں نتش جو ہیں وہ گیمنگ آن لائن گیمنگ نظارہ کے فاؤنڈری نہیں ہے بہتی پیشنیٹ ہے سبجٹ کو لے کے اور جب صرف باتچیت ہوتی جب ویدیشوں میں باتچیت ہوتی تھی تب سے اس کمپنی کو بیلڈ کرنے میں لگے ہوئے تو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ انڈسٹری جاک آ رہی ہے ابھی بھی تھوڑے دیر پہلے ان جیک امار آئے تھے نتش بابا شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے بازار کے دگج ہو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو یہ بڑا گلت ہوا کیونکہ انڈسٹری ٹیک آف کرنے سے پہلے ہی اس کو روک دیا گیا اگر یہ پہ پول بیک نہیں ہوا کہیں تو یہ پھر ایک بہت بڑی اپورچنیٹی ہمارے دیش کے لئے انڈسٹری کے لئے بھی مس ہو جائے گی شاید اس پہ تھوڑا ایک میڈل پاتھ اپنایا جا سکتا تھا آپ اس پہ بتائیں اور اپنی کمپنی میں کیا ایمپیکٹ آئے گا وہ بھی سمجھائے ہمیں جب میں پہلے نزارہ کی بات کرتا ہوں جیسے آپ نے بولا نزارہ ابھی 20 سال سے آپریشنل ہے اچھلی 23 یار سے آپریشنل ہے اور کافی ڈائیورسیفائیڈ پلاتفارم ہم نے بنایا ہے ہم کافی الگ گیمنگ سیگمنٹس میں کام کرتے ہیں کافی جوگریفیز میں کام کرتے ہیں ہمارا 60% ریونیو انٹرنیشنل ریونیو سے 40% انڈیا سے آتا ہے اور الگ الگ سیگمنٹس میں اور الگ الگ بزنس موٹلز چلاتے ہیں جو skill-based real money gaming space ہے جس میں یہ کل کا announcement کا impact آئے گا وہ ہمارے revenues کا 5% contributor ہے پچھلے سال FI 23 میں سو ہمارے لیے اس کا impact کافی minimal ہے اور وہ بھی ہماری team اس پہ evaluate کرے گی کہ کیا mitigation strategies ہم apply کر سکتے ہیں تو مجھے کافی آشا ہے کہ نزارہ کے financial performance میں کافی minimal impact آئے گا اس کل کے decision سے having said that جو skill-based RMG companies ہیں کافی سالوں سے کافی اچھی کام کری ہیں انڈیا میں اور کافی scale کر رہے ہیں کافی consumer acceptance ملا ہے ان کی بزنس میں یہ particular بزنس میں یہ کافی جوڑ کا شٹکا ہے کافی surprise ہے industry کو اور جو industry کے associations ہیں وہ کافی actively coordinate کر رہے industry response اور again مجھے آشا ہے کہ کچھ نہ کچھ solution اس میں جرور نکلے گا یہ اپنے اچھا clarification دیا ابھی current business پہ 60% آپ کا overseas revenue ہے 40 India اور اسے بھی اتنا diversified ہے کہ جو immediate impact ہے وہ صرف 5% of revenues پہ آتا ہے اسی لئے آپ کا stock کم گیرا ہے باقی کچھ اور stocks کے comparison میں اچھا sorry ہمارے جو ہمارے gaming business ہے اس میں important ہے سمجھنا کہ emerging business ہے اس میں کافی disruptions ہوتے رہتے ہیں technology disruptions ہوتے ہیں regulatory disruptions ہوتے ہیں اس لئے ہم نے نظارہ میں بزنس ہی ایسے بنائے ایک diversified platform جو بہت stable رہے یہ disruptions کو لیتے ہوئے stronger بنتے جائے اگر مان لیجے کہ اس کے اوپر ایک relook نہیں ہوتا ہے اس کے اوپر پنے وچار نہیں ہوتا تو آپ اپنے business کو کیسے اس کو circumvent کیسے کریں گے آپ اس point کو کیسے جو diversification strategy آپ نے پہلے ہی لئے رکھی ہے کہ آپ نے بنایا ہی نہیں بہت جیدہ focus business اس کو آپ پوری طریقے سے کیسے مٹا سکتے ہیں point hit کو اس کو کافی تو team ابھی ideas نکالے گی کہ ہم revenue models کیسے change کر سکتے ہیں کیا کر سکتے تو کافی team ابھی سوچنے چالو کر یہ کلی کی news ہے تو team اس پہ ابھی کام کرے گی اگلے ایک دو منہ میں ہمیں اس میں solutions ملنے چاہیے ٹھیک ہے نتیجی بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے آج